ملزم شاہی کتنا بھی شاتر ہو آہرکار قانون کی گریفت میں آکر ہی رہتا ہے گجرات کے علاقہ تھانہ سیول لائن سے ملحقہ تحصیل آفیس کے باہر سے ایک گاڑی سے ناؤں لاکھر پر نقضی چوری کر لی گئی اور آہرکار یہ جو چوری کی بارداد تھی پولیس کے لیے ایک مومہ بھی بن گئی اور کسی چیلنج سے کم نہیں تھی نین ڈی پیو گجرات سے ایک زنفر علی شاہ نے فوری طور پر ڈی ایس پی سیٹی پر ویز گوندل اور ایسے چو تھانہ سیول لائن ڈاکٹر خاور گوندل ان کی ٹیم کو فوری طور پر حکم جاری کیا کہ فوری طور پر ایک ایسا شخص جس کا نام محمد حنیب بتایا جاتا ہے جو کہ ازاد کشمیر کے علاقہ سمانی کا رہائشی ہے اپنی دو بیٹیوں کے جہیز کے سامان کے لیے رقم لے کر تحصیل آفیس کے باہر اس نے گاڑی میں رکھی تھی کہ اسی دوران اس کی گاڑی سے ناملوم چور جو ہیں وہ چابی کے ذریعے گاڑی کا دروازہ کھول کر ناؤ لاکھر پر نگدی لوٹ کر فرار ہو گئے خانہ سیولائن پولیس نے فوری طور پر اس اندی جو وارداد تھی اس کو ٹریس کرنے اور ملزم کے گرفتاری کے لیے فوری طور پر اجدید سائنسی ٹیکنالوجی کو استعمال کیا اس نے ملزم کو ٹریس بھی کر لیا جس کے بعد ایس ای چوتھانہ سیولائن نے چھاپا مار کر آہرکار ملزم کو گرفتار کر لیا بتایا گیا ہے کہ ملزم کا نام محمد جمیل جو کہ گجرات کے علاقہ سلطانپورہ کا رہائشی ہے اسے چھاپا مار کر گرفتار بھی کر لیا گیا ہے اور جس سے ناؤ لاکھر پر نگدی وہ بھی برامت کر لی گئی ہے بتایا گیا ہے کہ پوری رقم برامت کرنے کے بعد ڈی پیو گجرات سے ایک زمفر علی شاہ کی ہدایت پر پوری جو برامت رقم تھی ناؤ لاکھ کی ناؤ لاکھر پر نگدی وہ اصل مدی جو ہے محمد حنیف سکنا سمانی آزاد کشمیر کے حوالے بھی کر دی گئی ہے جس کے بعد محمد حنیف نے ڈی پیو گجرات سے ایک زمفر علی شاہ ڈی ایس پی سیٹی پرویز گوندل اور ایس ایچو سیول لائن ہاور گوندل اور ان کی ٹیم کا شکریہ ادا کیا ہے اور ہزاروں دوائے دی ہیں بلا شبہ جو ہے ڈی پیو گجرات سے ایک زمفر علی شاہ کی تناتی کے بعد اس بات کو یقینی بنایا جا رہا ہے کہ ان کی تقریباً تین حفظوں کے دوران پچی سے زائی ڈکیچ اور گینگ گرفتار کے گئے ہیں اور کروڑوں پے کی نگدی جو ہے وہ بھی ان سے برامت کر کے اصل مالکان کے خوالے کر دی گئی ہے آواز نیوز سے میں ہوں آکاش نیاز آواز نیوز ہر لمحہ باخبر ہمارے چینل آواز نیوز کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا آپ کو بروقت نوٹفیکیشن محصول ہو سکے ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا منت بھولیے